بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستوں آج جمعہ رات کا دن ہے اور ہر جمعہ رات میں آپ کو کوئی وظیفہ اہم بتاتا ہوں آج کا وظیفہ بہت آسان بھی ہے لیکن یہ وظیفہ جو ہے یہ قلوب جو مردہ قلوب کو زندہ کرنے والا اور بعض اوقات آدمی اس میں کامل ہو جائے تو وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے آج کا وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں صفاتی ہے یہ نام یا باعث ہو یا باعث ہو سے کے ساتھ جس کا مطلب ہے مردوں کو زندہ کرنے والا اور اس کے عداد جو ہیں وہ ہیں پانچ سو تہتر فائیو سیون تری اور یہ مشترک ہے یہ اسم جمالی بھی ہے اسم جلالی بھی ہے اللہ تعالیٰ کے اس اسم پاک میں دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں اور اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا جمال جو ہے وہ غالب آ جائے تو انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے انوار و تجلیات جو ہیں اس کے قلب میں بھر جاتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں نا کہ تیسری آنکھ آدمی کی جو ہے وہ کھل جاتی ہے آدمی کا کشف کھل جاتا ہے تیسری آنکھ اس کی کھل جاتی ہے اور اسی طرح اگر اس کے اندر جلال کی کیفیت پیدا ہو جائے اس کے اثرات جلالی آ جائیں تو پھر اس آدمی سے ہر کوئی جو ہے وہ دب کے رہتا ہے اور اس کی حیبت جن و انس پہ قائم ہو جاتی ہے جنات بھی اس سے ڈرتے ہیں اب اس کے جو ہے وہ فوائد کیا ہیں دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے بڑا زبردست عمل ہے اگر کوئی کسی کا افسر ہو اور وہ اس پہ ظالم ہو اور ظلم کرتا ہو نجائز کرتا ہو تو ہر ظہر کی نواز کے بعد وہ فرضوں کے بعد اگر اس سسم کو مستقل پڑے جتنی تصمیعہ پڑ سکتا ہے وہ پڑے اس کا تصور کر کے پھونک مار دے انشاءاللہ وہ ظالم جو ہے وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے گا اس کا تابدار ہو جائے گا اب اسی طرح اگر کسی شخص کو بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں سختی پیش آ رہی ہے وہ جو کام کرتا ہے جس کام میں ہار ڈالتا ہے نقصان ہوتا ہے کام بگڑ جاتے ہیں سمجھ گی آتا لوگ کہتے ہیں جی اس کا رزق بند ہو گیا لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا فلا ہو گیا ایسی صورت اگر ہو یا دشمن جو ہے وہ ہر کام میں حابی ہو جاتا ہے تو پھر یا باعثوں کو یا فتحوں کے ساتھ ملا کے گیارہ سو مرتبہ اگر روزانہ تحجد کے وقت پڑے اور چالیس روز تک یہ عمل کرنا ہے اول آخر درود پاک پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مشکل بھی حال ہو جائے گی ہر کام میں اس کو کامیابی بھی ملے گی اور یہ بھی ممکن ہے جو اس کا موقع ہے وہ اس کے پاس آذر بھی ہو جائے اور اسے پوچھے کہ کیا کام ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے سارے کام جو ہیں وہ ہو جائے اسی طرح مادہ پرستی کا دور ہے وہ دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت اقبال نے کہا تھا تو یہ مشینی زندگی جو ہے اس میں آدمی کے حساب ٹوٹے ہوتے ہیں اور مادیت گزیدہ ہو جاتا ہے تو دل مردہ ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ دل زندہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا مرکز بن جائے اور میرا دل زندہ ہو جائے تو باوجود ہو کر اول و آخر سات مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھ کے یہ اس میں مبارک یا باعث ہو پانچ سو تہتر مرتبہ پڑھے ایک سو بیس دن اس کی مدت ہے نوٹ کر لے مدت ختم ہونے پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا قلب زندہ ہو جائے گا اور شابت ہو غفلت ہو حیرس ہو بغرز ہو یہ سارے امراض جو دل کے ہیں یہ جو یہ سب ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و قیم سے انوار و تجلیات دیکھے گا اور محسوس بھی کرے گا اس کا چیرہ بھی روشن ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں روحانی معاملات میں ہوں میرا کشف پہلے مجھے ہوتا تھا وہ رک گیا روحانی معاملات تھے میرے اس میں کوئی رکاوٹ آگئی اب پہلے جیسا کیف مجھے حاصل نہیں وہ کیفیتی عبادات میں اسکار میں تو وہ آدمی سات سو ستتر مرتبہ ٹرپل سیمن سات سو ستتر مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس اسم پاک کو ستر دن پڑے اور اس کے بعد دو نفل شکرانے کے پڑھ کے کوئی شیرینی بچوں میں غریب لوگوں میں تقسیم کر دے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تیسری آنک بھی کھل جائے گی اس کا کش بھی کھل جائے گا جو روحانی کوئی رکاوٹے آئی ہیں وہ ساری دھور ہو جائیں اسی طرح اگر کوئی شخص گم ہو گیا ہے کوئی بچہ گم ہو گیا کوئی بڑا اس کی کوئی خبر نہیں ملتی تو ایک سو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے ساتھ کچھ عورتوں کو بٹھا لے گھر کے بردوں کو بٹھا لے باوضو ہو کر اور سوہ لاکھ مرتبہ یا باعثوں کو پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے بہت جلد اس آدمی کا جو ہے جو گم ہو گیا ہے اس کا پتہ جو ہے وہ مل جائے گا آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں ڈپریشن بہت بڑی بیماری ہے اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں نیند کی دوائیاں لیتے ہیں انٹی ڈپریشن دوائیاں استعمال کرتے ہیں ذہنی مریض ہو جاتے ہیں لوگ اس کے لیے اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کو روز تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ روزانہ پانی پر دم کر کے مریض کو اگر پلائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ چالیس دن کے اندر اندر یہ ساری جو بیماری ہے یہ دور ہو جائے گی جب بیماری سے شفا ہو جائے تو پھر روزانہ کم از کم گیارہ مرتبہ روز یا بائیسوے جو ہے اس کا ویڈ ساری زندگی جاری رکھنا ہے اس کو ختم نہیں کرتا بانج عورتوں کے لیے بڑا زبردست ہے یہ وظیفہ کہتی ہیں جی اولاد باندھی ہے جی بچہ ہو نہیں سکتا جی کسی نے جادو کر دیا کوئی کسی بھاری جگہ سے گزر گئی ان سب چیزوں کا علاج یہ ہے کہ وہ جو مریضہ ہے سات سو ستر مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ ستر دن تک اس کو پڑھنا ہے اگر بیش میں کچھ عورتوں کے ڈیز آ جاتے ہیں سپیشل ڈیز وہ اگر آ جائیں تو ان کو نکال کے ستر دن پورے کرنے ہیں انشاءاللہ جب ستر دن پورے ہوں گے تو اولاد کی نمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا اور یہ یقین رکھے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ علاہ کل شاہد ان کے دیر ہے وہ جو چاہے جب چاہے وہ اللہ کے فل سے عطا کر سکتا ہے اسی طرح بعض لوگ ہیں کام کو جی نہیں چاہتا پستعمتی ہے ہر کام میں مجھے ایک خوف سا رہتا ہے ڈر سا رہتا ہے باہر نہیں گھر سے نکلتے گھر میں رہتے ہیں ایسا شخص سات مرتبہ عبل و آخر درود پاک پڑھ کے تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ چالیس دن تک اس کو پڑھے اور جب اکتالیس دن آئے اس دن تیتیس مرتبہ اس اس میں پاک کو پڑھ کے اول آخر تین مرتبہ درود شیف کے ساتھ کوئی چیز تقسیم کرے اللہ کے شکرانے ادا کرے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں خاص قوت اور طاقت آ جائے گی اور وہ سارے کام سارا انجام دے سکے گا اسی طرح اگر کسی شخص کا باغ جو ہے اس کی حفاظت کا مسئلہ ہے کوئی جانور اس کو نقصان پچاتے ہیں انسان پچاتے ہیں کوئی حچرات الارض جو ہے چوہ باغ کو نقصان پچا رہے ہیں تو ایسی صورت میں سات سو سات مرتبہ یہ جو اس میں پاک ہے اس کا ورد کرے اور اس کے ساتھ یا باعثوں کے ساتھ یا وارثوں بھی ملا لیں اور اول آخر گرہ مرتبہ دروشیف چالیس دن یہ عمل کرے پانی پر پڑھ کے بالٹی کا وہ پانی جو ہے وہ سارے اس کھیت کے جو بوٹے ہیں ان کو لگا دے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا نقصان آئندہ کوئی جانور کوئی چیز نہیں کر سکے گی اور پھل اور باغ جو ہے وہ ترقی کرے گا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محمد لا محدوف ادائی نصیب فرمائے سب لوگ مل کے نعرہ لگائیں یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان بنایا تھا یہ نعرہ لگائیں گے پاکستان بچائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی